وزیر خارجہ خواجہ عاصف کے ساتھ سیاسی معاملات اپنی جگہ لیکن میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہوں ان کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کے خلاف جو میں کر رہا ہوں قوم اور ملک کے وسیع مفاد میں ہے اور بطور پاکستانی شہری یہ میری ذمہ داری بھی ہے اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسمان ڈار کا کہنا تھا وزیر خارجہ خواجہ عاصف کے ساتھ میرا سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ وہ تمام معاملات جو ان کے منی لانڈرنگ اور کرپشن کے ہیں یہ میں پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کر رہا ہوں بطور ایک پاکستانی شہری کر رہا ہوں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آج پاکستان جس معاشی بدحالی کا شکار ہے اور حارجہ پالیسی کو لے گا جو ہمیں باہر انٹرنیشنل فورمز پر جس طرح کی ایک میوس کن صورتحال ہے ان تمام طرح چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا چکا ہوں وہاں بھی جو مقدمہ چال رہا اور نیم میں بھی آج جو میں تمام طرح چیزیں دے چکا ہوں اور یہ ایک واضح آنے آلے دنوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا کہ کس بری طرح سے پی ایم ایل این کے وزرانے جس طرح سے اشتہاری اسحاق ڈار جو ملک سے باگے ہوئے ہیں ان کے حلاف بھی نیب ریفرنس دائر ہوا ہوا ہے وہ بھی نیب انویسٹیکیشن سے باگ رہے ہیں اور ان کے جو نیہ لیڈر نواز شریف وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نیب کورٹوں کے چکر لگا رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی وزیر حرجہ خواجہ آصف پہ بھی نیب ریفرنس دائر ہوگا اور ان کی گراؤنڈز کے ہیں خواجہ آصف کے بیرون ملک خفیہ اساسوں کا انکشاف کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار نے کہا میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو یوئی میں اکاؤنٹس کھول رکھا ہے وہاں جو کروڑوں روپے اور ملینز آف دیرم کی جو کیش ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ نیب کو آج میں نے دیئی ہیں وہ تمام بینک اکاؤنٹس جو وزیر حرجہ خواجہ آصف نے چھپا رکھے تھے وہ آج میں نے نیب کو دے دیئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یوئی میں ان کا ریسٹورنٹ ہے کروڑوں مالیت کا یہ اساسہ جو انہوں نے بیانڈ ایسٹس جو ہیں مینز انہوں نے وہاں کوئی ڈیکلیئر نہیں کر پائے کہ یہ پیسہ کس طرح سے آیا کہاں سے آیا اور یہ نیب میں میں نے آج دے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ڈیویڈنٹ ڈیڑھ کروڑ روپے آئیے اپنے اساسوں میں دکھا رہے تھے جی کہ میری انکم ہے میری آمدن ہے ڈیویڈنٹ کی شکل میں لیکن کروڑوں روپے کی مالیت کے جو شیئر ہونے چاہیے ان کا بھی سورچ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈیویڈ کروڑوں روپے ان کی اکاؤنٹ سے کہاں آیا اور مزید جو ان کی اساسیں ہیں جو اگلے ہفتے مجھے نیب نے پھر ٹائم دیا ہے اور نیب نے مجھے کہا ہے جی کہ آپ تمام تر چیزیں لے کر ہمارے پاس آئیں اور اسے سنجیدگی سے دیکھا گیا ہے اور انکوئری انشاءاللہ طلب ہو جل انیشیئٹ ہوگی یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این ٹی وی